بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لفظ ہے تاجب اس کے معنی ہے حیرت دوسرا ہے تاقید جس کے معنی ہے اسرار یا زور دینا پھر ہے حرج نقصان معنی ہے غمزدہ کے معنی رنجیدہ پرورش کے معنی پالنا پھم کے معنی تپنا ہمجولیوں کے معنی سہریوں غشی کے معنی بے ہوشی ٹیمپریچر کے معنی درجہ حرارت دل جوئی کے معنی تسلی چشم زدن کے معنی فوری طور پر یکا یک سرکوشی کے معنی بہت آہستہ آواز غافل کے معنی غفلت کرنے والا غنودگی کے معنی ہے اونگ یا جاکتے ہوئے نین میں ہونا جان میں جان آنا محاورہ ہے اس کے معنی ہے تبنان ہونا معمور کے معنی ہے فائز فرہت کے معنی ہے سپون یا خوشی بدالت بجاسے اسرار یہاں اسرار کے معنی ہے زد کرنا یا بہت زور دینا ہشاش بشاش کے معنی ہے نہایت خوش اور ترو تازہ الفاظ معنی کے بعد ہم آجاتے ہیں مشکی سوالات پر پہلا مشکی سوال آپ کا سفہ نمبر چوبیس پر آپ دیکھیں کتاب کھول کر تو پہلا سوال ہے دیئے گئے سوالات کی مختصر جوابات تحریر کیجئے پہلا سوال الف نادرہ اسکول سے کیوں غیر حاضر تھی ہیڈنگ یہاں پر دیجئے لکھئے گا نادرہ کی غیر حاضری ووٹ پر بھی آپ کو لکھی بھی نظر آ رہی ہے پہلا سوال کی ہیڈنگ نادرہ کی غیر حاضری اس کا جواب کچھ اس طرح سے آپ دے سکتے ہیں اپنے الفاظ میں کہ نادرہ کی غیر حاضری کی وجہ جو تھی وہ اس کی نانی کی بیماری تھی نادرہ اسکول سے اس لئے غیر حاضر تھی کیونکہ اس کی نانی بہت بیمار تھی دوسرا سوال ہے آپا صدیقہ کو اتیہ نے کیا بتایا اس کی ہیڈنگ آپ کو سامنے بورٹ پر نظر آ رہی ہے اتیہ کا جواب یوں تو اتیہ نے بہت کچھ بتایا تھا آپا صدیقہ کو لیکن اصل میں ہم جو ہے اس کا جواب اس طرح کچھ لکھیں گے کہ اتیہ نے آپا صدیقہ کو بتایا کہ نادرہ کا نانی کے علاوہ کوئی نہیں انہیں نے اس کی پرورش کی ہے اور بیماری کے باوجود وہ نادرہ کو برابر اسکول بھیجتی ہیں لیکن آج نادرہ کی غیر حاضری یہ بتا رہی ہے کہ شاید اس کی نانی زیادہ بیمار ہیں سنا آپ نے اور نوٹ کیا اتیہ نے کیا جواب دیا آپا صدیقہ کو آپا صدیقہ کو اتیہ نے بتایا کہ نادرہ کا نانی کے علاوہ کوئی نہیں انہوں نے ہی اس کی پرورش کی ہے بیماری کے باوجود نادرہ کو وہ برابر اسکول بھیجتی رہی لیکن آج نادرہ کی غیر حاضری یہ بتا رہی ہے کہ شاید اس کی نانی بہت زیادہ بیمار ہے تیسرا سوال آپا صدیقہ نے لڑکیوں کو کیا مشورہ دیا یہاں ہیڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں جیم کے آگے لکھی ہے آپا صدیقہ کا مشورہ آپا صدیقہ نے تمام لڑکیوں کو مشورہ دیا کہ آپ سب کو مل کر نادرہ کی مدد کرنی چاہیے پھر چوتھا جو سوال ہے لڑکیوں نے نادرہ کی کس طرح مدد کی ہیڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آپ کے لکھی ہے لڑکیوں کی نادرہ سے ہمدردی ٹھیک ہے اسی طرح آپ اتاریں گے کاپی میں بھی اور جواب آپ لکھیں گے کہ نانی کی بیماری کی خبر سنتے ہی تمام لڑکیاں نادرہ کے گھر پہنچ گئیں نانی کی بیماری کی خبر سنتے ہی تمام سہیلیاں نادرہ کے گھر پہنچ گئیں اور مختلف ٹولیوں میں بڑھ گئیں اور گھر کے مختلف کام کرنے لگیں یوں چشم زدن میں سارے کام سلج گئے جیسے کبھی الجھے ہی نہ تھے یہ سب کچھ آپ کی بک میں موجود ہے آپ کو صرف پڑھنا ہے اور اس کو ڈھونڈ نکالنا ہے اپنے الفاظ میں کہ کس طرح سے آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے سوال پڑھئے لڑکیوں نے نادرہ کی کس طرح مدد کی ہیڈنگ دیچے لڑکیوں کی نادرہ سے ہمدردی اب جو لڑکیاں تھیں وہ نانی کی بیماری کی حبر سنتے ہی نادرہ کے گھر پہنچ گئیں اور تمام لڑکیاں مختلف ٹولیوں میں مڑھ گئیں گھر کے مختلف کام کرنے لگیں یوں دیکھتے ہی دیکھتے سارے کام ایسے سلج گئے جیسے کبھی کلچ گئے ہی نہ تھے سوال نمبر ایک کا آخری سوال ہے ہاں ڈاکٹر صاحب کس بات سے خوش تھے ہیڈنگ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی خوشی کی وجہ ہیڈ سوال میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی خوشی کی وجہ اب ڈاکٹر صاحب کی خوشی کی وجہ کیا تھی ڈاکٹر صاحب کو یہ دیکھ کر یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ تمام بچیوں نے مل کر گھر کو شیشے کی طرح چپکا دیا تھا اور نانی اممہ کو باقائدگی سے دبا اور غزہ مل رہی تھی صفحہ نمبر 23 پر اگر آپ سیکنڈ لاسٹ پرگراف میں دیکھیں تو اس کا جواب آپ کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے تعلیمات پھر سوال نمبر دو دیکھیں اپنی کتاب میں سوال نمبر دو ہے کہ دیئے گئے جملوں کی وضاحت کیجئے اب دیئے گئے جملوں کی وضاحت کیسے کرنی ہے آپ کو دیئے گئے جملوں کی وضاحت آپ دیکھ لیجئے کاپی میں کس طرح کی گئی ہے دیئے گئے جملوں کی وضاحت کیجئے سوال لکھیں گے آپ سوال نمبر دو پھر علف جملہ ہے آپ کا نانی بخار میں پھونک رہی تھی یعنی ان جملوں کو وضاحت آپ نے دینی ہے تو آپ اس کا حوالہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جملہ لکھا پھر اس کا حوالہ لکھا ہیڈنگ دے کر حوالہ کے آئے کہ وضاحت علف جملہ سبق ہمدردی سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وضاحت کی ہیڈنگ دے کر آپ صرف اس جملے کو واضح کریں گے بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے بات آپ کیا کریں گے نادرہ کی نانی کو اتنا تیز بخار تھا جس کی وجہ سے ان کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیتے ہیں دوسرا جملہ جو بے جملہ ہے وہ ہے چشم زدن میں سارے کام سولج گئے حوالہ اب ہم بار بار نہیں لکھتے حوالہ حسب سابق لکھتے یعنی پچھلی جو دیا ہوا ہے وہی حوالہ اس میں بھی چلے گا اس میں بھی لکھا جائے گا لہٰذا بار بار نہ لکھیں تو ضاحت آپ دے رہے ہیں نادرہ کے گھر وہ تمام کام جو دانی کی بیماری کی وجہ سے نہ ہو سکے تھے نادرہ کی سہیلیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے سارے کام نپٹا دیئے ایسے لگتا تھا جیسے وہ کبھی بگڑے ہی نہ تھے ٹھیک ہے نظر آرہا ہے آپ کو اسی طرح آپ نے کرنا یہ کام نصر کی کوپی میں پھر تیسرا جملہ آخری جو جیم ہے وہ ہے کاش یہ جذبہ عام ہو جائے حوالہ ہے حسب سابق یعنی وہی والا حوالہ لیکن جب آپ کی امتحان میں اگر یہ جملہ آ جاتا ہے تو آپ حوالہ حسب سابق نہیں لکھیں گے بلکہ پورا حوالہ دیں گے کہ یہ جملہ جو ہے کہاں سے لیا گیا کس سبق کا ہے اس جملے میں اس خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے ہر انسان میں جذبہ حمدردی پیدا ہو جائے بس اتنی سی بات آپ نے کرنی ہے اور زیادہ طویل بات نہیں کرنی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو جو ہے وہ اپنے نصر میں کرنا ہے الفاظ مانی آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ یہ کام اپنا کوپی میں کریں گے کتاب کا سوال نمبر ایک اور دو اور سوال نمبر تین آپ نہیں کریں گے کتاب کا وہ نہیں کرنا ہے اور سوال نمبر چار میں آپ کو قواعد کے کام کے ساتھ کرواؤں گی ٹھیک ہے اس میں فیلے معروف اور فیلے مجھول کا کام ہے جو کہ ہم قواعد کے ساتھ کریں گے تو اس لئے ابھی آپ کا نصر کا کام کیا ہے صرف اور صرف یہ آپ کا سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو ٹھیک ہے تو اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ